موسیقی اسلام علیکم میں ہوں بشرا سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے ایک ای نیوز ایک نظر آج کی ہر لائنز پر زمین الیکشن میں نتاج کو کھلے دل سے تسلیم کیا بیرسٹر کو جیت حضم نہیں ہو رہی وزید یعظم ازاد کشمی چودی عبد المجید جمن معاملے پر او آئی سی کا اجلاس بلایا جائے حریت رہنما سعید علی گلانی کا وزید یعظم پاکستان کو خط ادارہ ترکیات میرپو میں پلاتو کی الارٹمنٹ کا انظام بے بنیاد دریس سلطان ثبوت پیش کرے محمد حسین سرگالہ ازاد کشمی بھر میں آٹے کا شدید بہران سپلائی موتل وزائی بہران کا خدشہ مقبوضہ کشمی سلاب نے ایک بار پیر تباہی مچا دی اکیاسی سے زائد افراد جہاں باگ متدر لا پتا اشواق وانی نے تحریکی ازادی کے لیے جان کی قربانی دی کشمیری عوام عظیم قائد کی جیدوجید کو کبھی پارموش نہیں کر سکے یاسین ملک اب حبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ازاد کشمی چودی عبدالن وجید کا کہنا ہے کہ زمینی لیکشن کے نتاج کو کھلے دل سے تسلیم کیا بیرسل سلطان محمود کو اب جید حضم نہیں ہو رہی ہمارے کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے بیرسل کو زمینی لیکشن میں میرپور کی گلیاں اور محلوں کے راستے ہم نے بتائے عوام کے مسائل حل کروں گا میرپور کے عوام ضرور تبدیلی دیکھیں گے نیورسٹی بن خرمہ سمیت پورک شہر کو سوئی گیس فرام کی جائے گی ناظرین منگلہ ڈیم ایک مثالی آبی زہیرہ ہے جس نے وطن عزیز کی ہشحالی میں اہم کردار ادا کیا مگر اس ڈیم سے خون اور لاشوں کی کہیں دستانیں وابستہ ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں شہزاد ملکی اس رپورٹ میں جیلم نیلم اور دیگر چھوٹے دریہوں کا پانی منگلہ ڈیم میں دریہوں اور منگلہ ڈیم میں ڈوب جاتے ہیں بلکسوس منگلہ ڈیم میں سیرو تفریح اور شوکیہ طور پر مشلی کا شکار کرنے والے نوجوان کئی دفعہ ڈیڈ بارڈی کے طور پر گھر لوٹتے ہیں ایسا ہی ایک حدثہ دشتہ روز بھی پیش آیا جب ایک ہی خاندان کے تین سگے بائی ڈیم میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے ان حدثات اور قیمتی جائنوں کے زیادہ کو روکا جا سکتا ہے اگر ڈیم انتظامیہ محصر اقدامات کرے سیاہوں کو مکمل گائیڈ کیا جائے ناتجبہ کار لوگوں کے مشلی کے شکار پر پابندی لگائی جائے اور رسکیو ٹیموں کو مترک کیا جائے تو آدھسات کم ہو سکتے ہیں منگلہ ڈیم میں خطرناک اور گہرہ ڈیم ہے جس کے اندر جا بجا گہر ہی کھائیاں ہیں جن میں ڈوبنے والوں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیمرامین وقاس مجاہد کے ساتھ شہزاد ملک ایک نیوز میرپور آزاد کشمیر پور جماعت حریت کانفرس کے چیئرمین سید علی گلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان جمن جنگ کا فریق بننے کے بجائے سالس کا کردار ادا کرے ملک خاجہ پولیسی امریکہ کے تابق ہونے کے بجائے ازادانہ اور جرد مندانہ نہج پر استعوار کی جائے مسئلہ کی تنازات میں سادار مرنا پاکستان کی شان کے خلاف ہے جمن معاملے پر او آئی سی کا اجلاس بلائے جائے سعید علی گلانی کا وزیراعظم پاکستان کو خط ازاد کشمیر کے وزیر امور منگلہ ڈیم محمد حسین سرگالا کا کہنا ہے کہ میرپور ادارہ ترکیات میں پلاتوں کی الارٹمنٹ کا انظام بے بنیاد ہے بیرس سلطان ثبوت پیش کریں حکومت نے پلاتوں کی اور بے ذاپکیوں کے خلاف اسمبلی میبران پر مشتمل پارلمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے میرپور کے ماسو پلان میں تیس ہزار پلات تھے جنہیں انیس سو چھاسی سے اب تک بڑھا کر پیالیس ہزار پر لیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں برمینگم سے حیدر اباس کی جسوسی رپورٹ لارڈ میر آف برمینگم سید شفیق حسین شاہ کے چیمبر سیٹی کانسل حال میں ایک پروکار تقریب انعامات ہوئی ہے سیٹی کانسل میں سید شفیق حسین شاہ نے ایک اے نیوز کی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا تقریب میں مختلف شعبہ ہائی زندگی میں نمیان خدمات انجام دینے والوں کو عزازات سے نوازا گیا ڈائریکٹر ایک اے نیوز حیدر اباس کو معاشرتی مسائل اجاگر کرنے پر خصوصی انام سے نوازا گیا جبکہ حیدر حسن خلیل احمد آتف مسعود سید کاشف سجاد اور مظفر احمد کو بھی ایوارڈ دیئے گئے اس دوران 18 اپرل کو ہونے والے شاندار جلسہ مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت نامیں بھی دیئے گئے مذکورہ تقریب ایک شاندار تقریب تھی جس کو حاضرین نے بہت پسند کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عیدر اباس ایک اے نیوز برمنگم ازاد کشمیر بھر میں آٹے کا شدید بوران ایک ہفتے سے سپلائی موٹل وزائی بوران کا خدشہ بڑھ گیا بیمر برنالہ اسمانی میں میکمہ خوراک کے ڈپو میں سرکاری آٹا نا پید ہو چکا وریب شہری سرکاری اور سستے آٹے کے لئے ترس رہے ہیں عوام کو کامریٹ پر محصر سید آٹے کی فرہامی کا انکشاف عوام میں وہ بائی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ مقبوسہ کشمیر میں سلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی اب تک اکیاسی سے زائد افراد جہنباق ہو چکے جبکہ مطرد لا پتا ہیں درجوں افراد کھولے اسمان تلے درجوں افراد کھولے اسمان تلے امداد کے منتظر جبکہ درجوں امکانات تباہ ہو گئے ہیں جمہور کشمی لیبریشن فنگ کے چئر میں یاسم ملک کا کہنا ہے کہ اشواق وانی نے جان دے کر تحریکی ازادی کو نئی روح بکشی کشمیری عوام عظیم قائد شہید کی جہد و جہد کو کبھی فارموش نہیں کر سکے آرمین سانی حقوق کے ادار مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے بڑھتے ہوئے ظلم و جبر کا نوٹس لے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا حبر نامہ حتم ہوا ہماری نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیں ڈی ایم سے ایک ای نیوز اللہ نیگے بان عظیم الشیان جلسہ مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 اپرل بامقام نوشائی سیوک سینٹر لیگیسی سویٹ برمنگم زیر اتمام ڈائریکٹر ایک ای نیوز ہیدر اباس میمانک سوسی چیرمن ڈی ایم ٹی وی لیاقت ملک اس ایمان آفروز جلسہ میں زیارات تبرکات مقدسہ بھی کرائی جائیں گی یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل پر برائے راست نشر کیا جائے گا برائے رابطہ 07929846009 ایمان آفروز جلسہ